اکثر لوگ اس کا غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں کن کن کنڈیشنز میں استعمال کروایا ہے اب اگر بات کی جائے اس کے نقصانات کی تو ایسا اس کے صحیح طریقہ استعمال کی جہاں پہ لوگ غلطی کرتے ہیں اسلام علیکم میں محمد عویہ صاحب سے مخاطب ہوں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل مکس انفو پہ تو آج کی اپنی اس ویڈیو میں میں ریویو کر رہا ہوں گیویسکون کا گیویسکون سیرپ پاکستان میں بہت زیادہ یوز کروایا جاتا ہے بڑا ایفیکٹیو سیرپ ہے تو آج اس کے بارے میں ہم لوگ جانیں گے آخر اس کے کیا کیا فوائد ہیں کن 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 کنڈیشنز میں استعمال کروایا جاتا ہے اس کے نقصانات آپ کو کیا دیکھنے میں مل سکتے ہیں اور اس کا صحیح طریقہ استعمال کیا ہے کیونکہ اکثر لوگ اس کا غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس کے پورے فوائد ان کو نہیں حاصل ہوتے ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ کو گائٹ کروں گا لیکن اس سے پہلے گزارش ہے اگر اب آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا صاحب میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائی گا تاک میری جانے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں اور اگر ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا تو جلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو سب سے پہلے اگر بات کی جائے تو برینڈ نیم اس کا ہے گیوز کون اور ریکٹ فارما اس کو بنا رہی ہے جو کہ ایک ملٹی نیشنل فارما ہے اس کی تمام دویات آپ کو اچھے ریزولٹس کے ساتھ ملتی ہیں قیمت کی بات کی جائے تو 120 ایمل کی یہ پیک ہے اور 109 روپے میں تقریبا پاکستانی مارکٹ میں آویلیبل ہے اب اگر بات کی جائے اس کے فارمولا کی تو اس میں دو چیزیں ایڈ کی گئی ہیں ایک ہے سوڈیوم الگینیٹ اور ایک ہے سوڈیوم بائی کاربونیٹ تو سوڈیوم بائی کاربونیٹ ایز ان انٹیسیڈ یوز ہوا ہے یہاں پہ یہ میدے کی تضابیت کو کم کرنے میں اور اس کو نیوٹرلائز کرنے میں مدد دیتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے سوڈیوم الگینیٹ تو سوڈیوم الگینیٹ کام ایسے کرتا ہے کہ یہ آپ کے میدے میں پہنچ کے جو مجود وہاں پہ خوراک ہوتی ہے یا تضابیت ہوتی ہے اس کے اوپر ایک لیئر سی بنا دیتا ہے یہ میں پکچر آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ فارم کی ایک لیئر سی اوپر کر دیتا ہے جو کہ آپ کو سیو رکھتی ہے ایک پرابلم سے جس کو ہم بولتے ہیں گرڈ گرڈ سے مراد ہے گیسٹرو اسیوفیجیل ریفلکس ڈیز اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کی گزہ یا آپ کی تضابیت جو ہے میدے سے وہ واپس آپ کے فوڈ پائپ یا گزہ کی نالی کی طرف آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے چونکہ ہمارا میدہ تو اس تضابیت کو برداشت کرنے کے قابل ہوتا ہے لیکن ہماری گزہ کی نالی اس تضابیت کو برداشت نہیں کر باتی پھر اس کے وجہ سے آپ کو مختلف میدے کے مسائل ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو کن کن کنڈیشن سے آپ کو سیو رکھے گا ایک تو سینے کی جلن جس کو ہم ہارٹ بند بولتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کی میدے کی نالی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے میدے پہ جب کوئی پریشر آتا ہے دباؤ آتا ہے یا آپ جھکتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کے میدے سے اچانک ایک ریفلکس آتا ہے اور آپ کا موہ جو ہے وہ بھر جاتا ہے کلی آ جاتی ہے ایک تضابیت میدے سے نکل کے آپ کے موہ میں آ جاتی ہے تو اس کنڈیشن کو بھی بہتر کرنے کے لیے اس کا استعمال کروایا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کا استعمال حاملہ خواتین میں بھی کروایا جاتا ہے جونکہ پریگننسی کے دوران ان کے میدے پہ یا پیٹ پہ بھی دباؤ بڑھتا ہے جس کی وجہ سے ان کو پھر میدے کے مختلف مسائل آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو ان کیفیات کو بھی بہتر کرنے کے لیے اس کا استعمال کروایا جا سکتا ہے پریگننسی میں اور دودھ بلانے والی ماں میں سیف ہے اس کے علاوہ اس کا استعمال ہیٹس ہرنیا ہیٹس ہرنیا سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کا میدہ جو ہے وہ پوزیشن اپنی تھوڑی سی چینج کر کے اوپر ہو جاتا ہے اپنی جگہ سے تھوڑا سا اوپر جلا جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر آپ کو اس طرح کے گرڈ کے مسائل آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو الٹی مطلی کی کیفیت ہو سکتی ہے آپ کو گبرات ہو سکتی ہے اور سینے پر درد محسوس ہو سکتا ہے تو ان ساری کنڈیشنز کو بہتر کرنے کے لیے گیویسکون سیرپ کا استعمال کروایا جاتا ہے بیسکلی اس کو گرڈ کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہی بنایا گیا اب اگر بات کیجا ہے اس کے نقصانات کی تو ایسا ہے جس کے کوئی زیادہ نقصانات آپ کو دیکھنے میں نہیں ملتے لیکن کچھ افراد میں جسم پہ کوئی خارش ہو گئرہ ہو سکتی ہے یا ان کو کوئی سانس کے مسائل دیکھنے میں مل سکتے ہیں لیکن یہ بہت کم دیکھنے میں ملتا ہے اب اگر بات کیجا ہے اس کے صحیح طریقہ استعمال کی جہاں پہ لوگوں گلتی کرتے ہیں ایک تو آپ نے اس کو پہلے اچھی طرح شیک کر لینا ہے استعمال کرنے سے پہلے تاکہ اس کی پوری جو دوائی ہے وہ حل ہو جائے اچھی طرح اس کے بعد اس کا استعمال آپ نے کھانے کے بعد کرنا ہوتا ہے نہ کہ کھانے سے پہلے اکثر لوگ میتے ہیں کہ سیرپ کا استعمال کھانے سے پہلے کر رہے ہوتے ہیں ہاں بالکل کچھ ایسے سیرپ ہیں جن کا استعمال کھانے سے پہلے کروایا جاتا ہے لیکن گیویسکون کا استعمال آپ نے کھانے کے بعد کرنا ہوتا ہے نہ کہ کھانے سے پہلے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ اگر اس کی خوراک کی بات کی جائے گے اس کی ڈروزز کیا ہوگی تو بارہ سال سے بڑے افراد میں اس کے ایک سے دو چائے کے چمچ صبح و شام استعمال کروائے جاتے ہیں یا کھانے رات کو سوتے ہو اس کے استعمال کروائے جاتا ہے اس کے علاوہ چھ سال سے بارہ سال کے بچوں میں اس کا استعمال ایک چائے کا چمچ یا آدھا چائے کا چمچ صبح و شام یا رات کو سوتے وقت کروائے جاتا ہے یا جس طرح سے آپ کے ڈاکٹرز آپ کو پریسکرائب کریں آپ نے اس طرح سے اس کا استعمال کرنا ہے تو یہ ساری انفرمیشن تھی جی گیوزکون سیرپ سے ریلیٹڈ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ